ہاں 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 آفغانستان والوں سوچھی تو ہوگی تمہاری یار یا تو سوچھی ہوگی یا تو فٹک ہاتھ میں آگئی ہوگی ہے وہ کاز تو کاز تو اب لوگوں نے سنی ہوگی کہ جن کا اندازہ جن کی اوقات کا اندازہ پہلے سے ہو ان کے دانت دیکھنا فضول ہے مجھے تو پتہ دا ہے کہ تمہاری یوکات کیا ہے آج تو اکل ٹھکا نہیں آگے ہوگی بڑا اچھل رہتے انگلینڈ کو ہرانے کے بعد سوچ رہتے کہ نیوزیلینڈ کو پہلیں گے آسٹریلیا کو ہرائیں گے پھر سیمی فائنل جائیں گے پھر فائنل میں جائیں گے وہ بھی انڈیا کے ساتھ ہے تمہارے باپ کا راج ہے جمعہ جمعہ آر دن نہیں ہوئے تم لوگوں کو کرکڑ میں آئے ہوئے ہیں دو ہزار پندرہ میں تم تم لوگوں نے پہلا ونڈے ورلڈ کب کھیلا ہے اور تمہاری باتیں جو ہے کہ آسمان کو چھونے لگی لگی رہتی ہیں آج پتہ جل گیا نا وہ کا ٹھکا نہیں ویسے تو پتہ تو تم لوگوں کو ہر بار چلتا ہی ہے ہر بار چلتا ہی ہے آگے تھے بڑے اکڑ کے کہ ہم نے انگلینڈ کو ہرایا ہے تو ہم ہم نے بس کے ورلڈ کب جیت لیا ہے ہم کسی کو بھی ہرا سکتا ہے واہ 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 دیکھ لو اپنی وہ اپسٹ تھا ایک جو ہو گیا ایسے تو انڈیا کی اتنی بڑی ٹیم نیوزلینڈ انگلینڈ آفریقہ پاکستان کی اتنی بڑی ٹیم ہے ورلڈ کب میں چھوٹی ٹیموں کے ساتھ جو ہے نا چھوٹی ٹیموں کے خلاب میج ہرا کیا ہی ہے لیکن بڑی تو آخر بڑی ٹیم ہی رہتی ہے نا طاقتور ٹیمیں تو اپنی طاقت میں کھڑی ہوئی ہیں تم لوگوں نے ایک اپسٹ کر دیا انگلینڈ کو پتہ نہیں کیسے کوئی برا دن تھا انگلینڈ کے بے کو انگلینڈ کے اوپر میج جیت لیا کہ کیسا کہ ورلڈ کب جیت لیا اور اگر خدا نہ خواستہ تمہاری ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ بھی جائے تم تو سالے پاگل ہو جاؤ گے ہیں تم تو پاگل ہو جاؤ گے پورا مطلب کے سوشل میڈیا پورا کرکٹ جو ہے کہ سر پہ اٹھا کے بیٹھ جاؤ گے اتنا اوکاد سے باہر جانا اچھا نہیں ہے اوکاد میرے نہ سیکھو ورنہ دوسری ٹیم ہے تم لوگوں کو ایسا اٹھا کے ٹپکہ کے نیچے زمین پہ دبائیں گی نا جیسے آج نیوزلینڈ نے دبایا ہے پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا ہر بار اوکاد سے باہر چلے جاتے ہو ابھی جب بھی کسی ٹیم جب بھی جو کوئی بات کیا کرو نا پہلے یہ سوچ لیا کرو سوچا کرو پہلے کہ افغانستان کی ٹیم نے جو تمہاری ٹیم میں افغان کے پیلیروں کو نہیں بول رہا میں افغان کے جو لوگ ہیں میں ان کو بول رہا ہوں افغانستان کی ٹیم کو جو سپورٹ کرتے ہیں میں ان کو بول رہا ہوں ان کے جو فین ہیں میں ان کو بول رہا ہوں کچھ بڑی باتیں کرنے سے پہلے کچھ اوکا اپنی اوکا سے باہر جانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ تمہاری ہلکی ٹیموں میں شمار ہوتی ہے اور تمہاری ٹیم نے تین ورلڈ کپ کھیلے تیسرا ورلڈ کپ کھیل رہی ہے اور اس نے صرف دو ایمیج جیتے ہیں دو ایک سکور لینڈ سے اور ابھی انگلینڈ سے مسلسل اٹھارہ انیس ونڈے ورلڈ کپ کے تم ہار کے آئے ہو اور تمہاری باتیں سن کے سالوں ہمارے کان پک جاتے ہیں تمہارے مون ہی خراب ہوتے ہیں ویسے جن کے مو پہلے سے ہی گندے ہوں ان کے مو خراب ہو یا نہیں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بیٹا اپنی حیثیت دیکھو اپنی اوقات دیکھو یہ سوچ لو کہ جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے تم لوگوں کو کرکڑ میں آئے ہوئے جن لوگوں نے تم لوگوں کو کرکڑ سکھایا ہے انہی لوگوں کو تم لوگ اپنے گندے دانت دکھا رہے ہوتے ہو ہیں کسی ہلکی ٹیم سے میں جیت جاتے ہو تو پھر پاکستان کو بتاتے ہو اور آج نیو نیوزلینڈ تھی نیوزلینڈ کو ہرانے کی اوقات تمہارے باپ انڈیا کی نہیں ہے تو تم لوگ ہرا ہوگے ہاں تمہارے باپ انڈیا کی بھی اتنی اوقات نہیں ہے کہ نیوزلینڈ کو کسی ورلڈ کپ کے میچ میں ہرائے ہاں اور اسی نیوزلینڈ کو تم لوگ میچ ہرانے میچ ہرانے کی سوچ رہے تھے اگر نیوزلینڈ کو ہرانا ہے نا تو اپنے باپ انڈیا کو اور پاک اپنا موسیقی